اے گائز اسلام علیکم آپ کو آپ ڈوئنگ ویل آج کے ویڈیو میں ہم لوگ خیرپور جا رہے ہیں اور خیرپور کا سٹریٹ فٹ کھائیں گے آج ہم خیرپور میں یہ صرف 300 لے کے جا رہے ہیں اور انہی 300 میں دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں آتی ہیں کوشش کریں گے کہ انہی 300 میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آ سکیں اور ہم لوگ کھائیں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں خیرپور کی طرف تو گائز ابھی ہم راستے میں ہیں اور یہ راستہ سیدھا جاتا ہے خیرپور کی طرف بھئی ہمارے سامنے ابھی سیوک سینٹر اور یہاں سے کھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے سامنے بھئی یہاں پہ دو ٹھیلے کھڑے گئے ہیں بائیک بھی آرے ہیں بائیک بھی آرے ہیں بائیک بھی آرے ہیں کھاؤں دے گوچھا تو فرینڈز فائنلی بھی ایف ریچتے نیارے سیوک سینٹر اور ابھی جو ہے میرے پیچھے ایک گول گپوں کا ٹھیلہ کھڑا ہے اور ایک جو ہے پرائز کا ٹھیلہ کھڑا ہے انپارسینیٹلی میں گول گپ پہ تو نہیں کہاتا یہ تو لیٹس نیوز ہے بٹے پرائز کھڑی ہے چپس ہے پیچھے دیکھتے ہیں چپس اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک فروٹ چاورز کا ٹھیلہ آئے اور ایک فروٹ کھوز کا ٹھیلہ آئے مطلب فروٹ چوز اور فروٹ چارٹ بھی وہاں پہ ملتی ہیں میٹھے کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے پیچھے چپس یا پھر گلگپ پہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم چپس کیا ریپ چائے دائی دائی پچاس کی پلیٹ مل رہی ہے کہ ایک پلیٹ کھا لیتے ہیں پچاس کی بھائی دکھتے ہیں چپ لیٹ کے تین سو کی بچٹ کو دیکھ کے ہم لوگوں نے پچاس کی چپس آڈر کی ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر اور ابھی جو ہے بھائی چپس لے کے آ رہا ہی ہوگا دوستو فائنری ہمارے پاس کے چپس کی پلیٹ آ گئی ہے دیکھنے میں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی لگ رہی ہے گرم ہے تیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس چپس کی پلیٹ آ گئی ہے ہمارے پاس چپس کی پلیٹ آ گئی ہے تیسٹ کو آپ کو بتاؤ گا اس کا علا جواب کھا کر سرمنٹے تو گائل سوک سینجر کے سامنے بھائی کی چپس تو کافی نزیز تھی پیچپ اور مایونیز کے ساتھ وہ مسالے تھے جو کہ کافی سپائے سی تھی اچھا میرے چو دوست تھے وہ گولگا پہ کھانے گئے ہیں تب تک تینیے جائے میں فروٹ چاٹ اور فروٹس کا ریٹ معلوم کر کے آتا ہوں اسلام علیہ السلام جانیاں چاٹے سوڑیا دیکھ سوڑیا چاٹ سوڑ پہ کی پلیٹ ہے اور دیکھ سوڑ پہ کی پلیٹ ہے یہ میٹی ہے میٹھا ہم بعد میں کھائیں گے تو ابھی کے لیے ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ تکہ اور سپائسی کھا کے آتے ہیں پہلے اسے ہم لازمی کنسیڈر کرتے ہیں تکہ اور سپائسی کھانے کے بعد آخر میں ہم لوگ اسے میٹی چاٹ کو کھائیں ٹھیک ہے کھائیں گھل پہ کھا لیا ہے اور ابھی ہم لوگ سری ہیں آگے جانے کے لئے تو ابھی ہم لوگ آگے گلی میں جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کھانے کے لئے کچھ اچھا سا ہے تو وہ کھاتے ہیں یہاں پہ یہ شیک پوٹی پڑی ہوئی ہے چھوٹ دیتے ہیں یہ چھٹی چھوک ہے یہ کھرپور کا مشہور چھوک ہے چھٹی چھوک چھوڑا آگست کا شگر بھی لگا ہوا ہے یہ بھی برگر کا اسٹال لگا ہوا ہے بٹ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ابھی ہمیں کچھ اچھا سا نظر آیا ہے تو یہی پہ بائیک روک لیتے ہیں ابھی ہمیں کھرپور چھٹی چھوک والے آئی بیا کے بلکل باہر ہی کھڑے ہیں یہ سومرہ چکن برگر یہ برگر دوست ہے سو دیٹھ سو سو دیٹھ سو سو دیٹھ سو سو دیٹھ جو دیکھتے ہو تو ابھی ہم اندر کے سین کو دیکھتے ہیں یہ بھائی ان بنز میں شامیہ اور سلاٹ ڈال رہے ہیں آئے آئے ان بنز میں کیچپ کو دیکھ کے یار موں میں پانی ہی آ رہا ہے یار برگر میں مایونیز بھی ڈال رہے ہیں تو مطبع اچھا ہی ہوگا ادھا آسان ہے جلدی کے جو برگر یہ پین الگ رکھا ہوا ہے برگر کو فرائے کرنے کے لئے اور شامیوں کے لئے الگ پین رکھا ہوا ہے ابھی ان کے پاس سلاٹ اور کیچپ والے ریڈی کی ہوئے برگر تھے وہ اس پین پر فرائے کر رہے ہیں اچھے سے فرائے کرنے کے بعد ابھی یہ بھائی برگر کو دو پیس کر رہے ہیں اور یہ میرے حساب سے ہمارا ہی برگر ہے بھائی نے دوسرے بنز نکالے اور بنز کو گرم کر رہے ہیں اور فائنلی گائج یہ میرے پاس اپنا برگر آ گیا اچھے سے دکھنے میں تو مطلب کیا ہی برگر لگ رہا ہے رائتہ بھی دیا ہوا ہے بھائی برگر ہمارے پاس آ گیا ہے اور اسے ٹیسٹ کر کے دکھیں بھائی برگر سمیت ہمارے ہوتے ہیں ڈیٹھ سو اور سو کی فروپ چارٹ کنسیوم کر لیتے ہیں اور باقی ہمارے پاس بچے ہیں پچاس روپے یہ پچاس روپے پیٹرول کے بات تو سیئے ابھی ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہمیں گروپ چارٹ پاسل لے لیتے ہیں باقی ہر برگر کافی کمال زیادہ اس نے بولا ہے کہ خیر پر میں خانے پینے کی اچھی چیزیں نہیں ملتی میں بولتا ہوں یار آ کے دیکھو زرہ چیک کر کے دیکھو بلیو میں گائز بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ